السلام علیکم، نمست، سلام علیکم، امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے خوش ہوں کے دوستو جہاں رہیں خوش رہیں مواب کا خیال کر رہیں کیونکہ مواب پہ تو سبھی دوستو آج کی ماری ویڈیو ہے موڈی کی فتح مطلب ہماری بربادی تیہ ہو گئی وہاں پرائمیس و موڈی کی آج چار میرے خاص الیکشن، انٹرنل میں میں پالنٹس کے بات نہیں کرتا لیکن چار میں سے تین جگہوں پہ وہ جیتے ہیں وہاں پہ اور ان کے جو مخالفین ہیں جو جس میں کانگریس بھی ہے باقی جو آئی این ڈی آئی اے کے نام سے انڈیا جس کو اتحاد بنا ہوئے ہیں تو وہ ہارے ایک جگہ وہ جیتے ہیں شاید اور یہ ان کو آہ جو بی جی پی کو فتح حاصل ہوئی ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے بھارت میں تو پھر ایک بار پھر نرندر موڈی جو ہیں وہی آہ پرائم منسٹر کے طور پر اوٹھ لیں گے وہی ایز اے پرائم منسٹر آف اتوستان یا پرائم منسٹر آف انڈیا کے طور پر ہم ان کو دیکھیں گے کیسا دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کا کوئی توڑ نظر جیسے نہیں آرہا کسی اور پولٹیکل پارٹی کے پاس موڈی آ گیا ہے پرائم منسٹر نرندر موڈی نے کامیابی کے بعد اپنے رائیویلز کو ڈمپ کرنے کے بعد ان کو وارننگ بھی دی لیکن پبلک جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہے پبلک اس وقت بھی موڈی جی کو ہی پرائیم نیسٹر دیکھنا چاہتی ہے دیکھو ان کا میڈیکل سیکٹر دیکھو ان کا کون کون سا سیکٹر میں بتاؤں جو نئے ترقیم ہے ہر ہر فیلڈ میں ترقیم ہے کس کی وجہ سے پرائیم نیسٹر موڈی کی وجہ سے اس لیے تو کہتے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے اور بلوم برگ کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کی جیت کے بعد اب مارکٹ اور زیادہ بڑھے گی ہلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکتہ دوستو رویوار کو مدھا پردیش راجستان شتیسگڑ اور تیلنگانہ ویتھان سبا چناؤ کے نتیجے آگئے جس سے ایک بار پھر سے سپشٹ ہو گیا کہ جنتا کی نبس پر موڈی کی پکڑ بے حد مضبوط بنی ہوئے پانچ میں سے تین راجیوں مدھا پردیش راجستان اور چھتیسگڑ میں بیجی پینس پسٹ بحمت حاصل کیا لوگ سبا چناؤ سے ٹھیک پہلے تین راجیوں میں موڈی کی شاندار جیت بہت اہم مانی جا رہی ہے اس جیت کو چرچہ دیش کے ساتھ ساتھ ویدیشوں میں بھی ہو رہی ہے چناؤ کے نتیجے کو لے کر ویدیشی میڈیا کیا کہہ رہا ہے دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ سے پہلے موڈی کی یہ جیت جنتا کے موڈ کو دکھاتی ہے امریکہ کے پرموک اکبار نیو یوک ٹائمز نے لکھا کہ مدھا پردیش شتیسگڑ اور راجستان میں جیت کر موڈی نے آم چناؤ سے پہلے ایک پرموک چھتر میں اپنا پربطہ بڑھایا ہے امریکی اکبار نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ویدھان سبا چناؤ کے نتیجے مکھ وپکشی دل بھارتی راستری کانگریس کے لیے ایک اور چھٹکا ہے صحیح رہا موڈی آ گیا ہے پرموک اکبار نیوڈی نے کامیابی کے بعد اپنے رائیولز کو ڈم کرنے کے بعد ان کو وارننگ بھی دی اور بلوم برگ کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا کے پرموک اکبار نیوڈی کی جیت کے بعد اب مارکٹ اور زیادہ بڑھیں گی انڈیا اور ترقی کرے گا ہم نے اس سے پہلے آپ کو لائیو ہاتھ کے ہاتھ دستی کے دستی یہ بتایا تھا کہ نریندر موڈی صاحب جیت چکے ہیں تھری سٹیٹس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور ایسی زبردست کامیابی حاصل کی ہے کہ اس کا چرچہ دور دور تک ہے اور ہوا کچھ یوں ہے کہ نہ صرف انہوں نے کامیابی حاصل کی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ان کے رائیولز ہیں جن کو انہوں نے بہت برے طریقے کے ساتھ ڈم کیا ہے ان کو دھمکی بھی دے ڈالی ہے چیتاونی دی ہے جو پرائیم نیسٹر انڈر موڈی ہیں انہوں نے وان کیا ہے اپنے رائیولز کو اپنے مخالفین کو اپنے دشمنوں کو یعنی کہ ان پارٹیز کو جو کہ ان کے خلاف ان کے مددے مقابل تھیں اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کانگرس جو ہے اس میں صرف ویڈست ہے ان کو انہوں نے ایک کیا کہا ہے وان کس طریقے سے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بلومبر کیا کہا رہا ہے وہ ابھی بتائیں گے دیکھئے یہ جو میں اپنے پروگرانس میں کئی دن سے یہ کہہ رہی تھی کہ ظالموں موڈی آ رہا ہے تو وہ اب تیہ ہو گیا اب یہ پتہ چل گیا کہ اب وہ آ نہیں رہا اب وہ آ گیا ہے ان تسی جو کر لو کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے تسی کر لو کیونکہ کچھ نہیں ہو سکتا موڈی صاحب جو آ چکے ہیں پدہ آ چکے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے تھری سٹیٹس یعنی کہ مدیہ پردیش بلکہ جو آنے والے لوگ سبا کے 2024 کے الیکشنز ہیں اس کی بھی گارنٹی بھی جا چکی ہے کہ وہ بھی پرائی منسٹر نرح اندرموڈی کی جماعت BJP جیتے گی تو ابھی بھی آ گیا ہے اور آگے جو ہے اس کی بھی گارنٹی ہو چکی ہے کہ وہ بھی آئے گا مطلب آئے گا کیا ہے سمجھیں آ گیا یہ جو الیکشنز ہیں اس کو پوری دنیا میں اس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ الیکشنز دراصل جو آنے والے اب الیکشن ہیں جنرل الیکشنز جو ہیں لوگ سبا کے جو الیکشنز اس کی یہ ایک گارنٹی ہے اس الیکشنز نے بتا دیا ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے لیکن میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ بڑے ڈھول باجے بجائے گئے اور بہت وہاں پہ جشت منایا جا رہا ہے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں سب کچھ کیا گیا تو اسی کے ساتھ جو ہے جب موری صاحب کی سپیچ انہوں نے جو کیا ہے ایک وکری سپیچ جس کو کہتے ہیں تو اس وکری سپیچ میں جہاں انہوں نے ان رائیولز جن کو ڈم کیا ہے انہوں نے بڑے طریقے سے شکست دی ہے ایسی زبردست ڈیفیٹ دی ہے ان کے لیے انہوں نے وارننگ میں دی ہے تو میں ابھی اس وقت کے پروگرام میں ان کی سپیچ جیسے ہے بڑی زبردست یعنی ساری سپیچ ہی جو ہے وہ سننے کے لائے کا یا میں آپ کے لیے چلا سکوں تو میں اس وقت صرف ایک پارٹ چلا ہوں گی جو میں بات کر رہی ہوں اپنی اس پروگرام میں جو میں نے دیکھے نا یہ جو ون ہے ان کی وکٹری اس کے کئی ایک اینگلز ہیں اس پر بہت ساری ہم باتیں کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میں صرف اس پر بات کروں گی کہ جو یہ بات کی جارہی ہے بلومبر انٹرنیشنل میڈیا اس کو کیسے دیکھ رہے اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ جیتنے کے بعد رائیولز کو ڈم کرنے کے بعد جو یہ کہا ہے کہ وارننگ وارن کیا وہ کیا ہے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی موڈی جی کو کئی طرح کی پروبلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہے تف ٹائم دے سکتی ہے پوزیشن اس کی ریزن کیا بتایا گیا کہ جی قطر والا ایشو ہوا جس میں نیویل آفیسرز جو ہیں ان کو عرش کیا گیا اس کے بعد جی وہ پنو جو ہے پنو صاحب جو ہے پنو شنو بلکہ صاحب تو اس کو کچھ اور لوگ کہتے ہیں میں تو خیرد پنو شنو ہی کہتی ہوں اس کو تو جی پنو جو ہے اس کا ایشو نکلا کینیڈا کا ایشو نکلا امریکہ کا ہوا اور کئی طرح کے دوسرے پروبلمز آتے رہے مانی پور اور کیا کچھ لیکن پبلک جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہے پبلک اس وقت بھی موڈی جی کو ہی پرائم منسٹر دیکھنا چاہتی ہے اور اچھی بات یہ ہوئی کہ جتنے بھی پروبلمز آئے ان کو گورنمنٹ نے یا انگین گورنمنٹ نے پیس کیا اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کے کچھ نہ کچھ ابھی تک حل بھی ہمیں نگذر آئے نکلتے ہوئے بارحال ہم آپ کو یہ بتاتے چاہیں کہ ایک بار پھر جو ہے لوکل باڈی الیکشنز میں تو خیر بی جے پی کی جیت ہو ہی گئی ہے اور لگ یہی رائے بلکہ لگ کیا رائے یہ بھی آل موسٹ بات کنفرم ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے بھارت میں تو پھر ایک بار پھر نریندر موڈی جو ہیں وہی پرائم منسٹر کے طور پر اوٹھ لیں گے وہی ایس اپرائم منسٹر آف اتوستان یا پرائم منسٹر آف انڈیا کے طور پر ہم ان کو دیکھیں گے یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہوتے ہیں اس میں الیکشنز سو نہیں ہوتے لیکن ہمیں پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کون پرائم منسٹر آرہا ہے کون چیف منسٹر آرہا ہے کون فورن منسٹر آرہا ہے کس کو ہٹایا جا رہا ہے کس کو لائے جا رہا ہے پاکستان کا پروسس کچھ اور ہے ہمارے جو ہے جو لوگ فیصلے کرتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون آرہا ہے اور کون جا رہا ہے لیکن بھارت میں ووٹ جو لوگ دیتے ہیں یعنی کہ پبلک جو ہے اس کی امپورٹنس ہے جو پبلک ووٹ کرتی ہے اس ووٹ کے اوپر ہی جو ہے فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس ووٹ کے ذریعے ہی کوئی بھی پرائیم منسٹر یا کوئی بھی پالٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومت بناتی ہے جی جناب یعنی آ نہیں رہے آ گئے ہیں ان فیوچر جو الیکشن ہونے ہیں اس کا ریزرڈ سمجھو ان الیکشنز میں سب کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے سب کے سامنے آ چکا ہے تو بہت بڑی شورٹی بہت بڑی گارنٹی اور جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کو مطلب ایک طرح سے بہت بڑا میسیج بہت بڑا پیغام مل گیا کہ ان فیوچر پانچ سال مزید اس ملک نے ترقی کرنی ہے اس ملک کے نصیب جاگے رہیں گے اس ملک کے نصیبوں کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اس ملک میں جو ترقی ہو رہی تھی وہ ویسے ہی چلتی رہی گی بلکہ اور زیادہ ترقی اور زیادہ تیزی سے چلے گی جب الیکشن آ رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں فوکس جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے یا ان چیزوں سے ہٹکے الیکشن کی طرف جاتا ہے اور باقی طرح سارا معاملات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کے بعد مطلب جب یہ دوبارہ سے دوہ در چوبیس میں جب الیکشن فائنل ہو جائیں گے تو جب اس کے بعد جب فائنل ہو جائیں گے سارا معاملہ تو ہنڈیڈ پرسن ہنڈیڈ پرسن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو جو پرجیکٹ رکے میں ہیں سلو چل رہے تھے وہ اور زیادہ سپیڈ پکڑیں گے اور زیادہ تیزی سے آگے بڑھیں گے اور اور زیادہ جنتہ کو اور زیادہ اس ملک کو فائدہ ہوگا تو جو لگ رہا تھا جو دکھ رہا تھا جو ہونا تھا وہی ہوگا اور ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا ہونے کے لیے کئی پارٹیوں نے سامنے بہت ساری پارٹیوں نے گڑ جوڑ بنا لیا ہوتا ہے جب ایک شخص بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر رہا ہو بہت اچھے طریقے سے کنٹری کو لے کے چل رہا ہو تو دوسری پارٹیاں ٹکڑے ٹکڑے میں کام نہیں کرتے انہیں ایک اتحاد بنانا ہوتا ہے ایک سامنے والی پارٹی کو گرانے کے لیے پھر اس کے بعد آپس میں وہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن وہ اتحاد بنا کر بھی کامیاب نہیں ہو پا رہے تو یہ بہت بڑی اچھیومنٹ ہے اور جو کام جو اچھیومنٹ جو انفرسٹرکچر جو ترقی جو گروت یہ ساری چیزیں عوام کو دکھ رہی ہیں تو عوام نے انہیں کو لانا ہے اور انہوں نے ہی دوبارہ پانچ سال لینے تاکہ ملک کو اور آگے لے جا سکیں اور زیادہ بندے بھارت دے سکیں اور زیادہ ریلوے کے نظام کو بہتر ایجوکیشن کے ہیلتھ کے نظام کو بہتر کر سکیں تو دوبارہ کسی ہیوروڑ کے ساتھ آپ سے ملاتات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ